اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نافذ عمل نہیں ہو سکتا تو حضرت اس کی وضاعت فرما دیجئے گا اور دوسرا سوال ان کا جو تھا ٹی ایل پی وہ جو پاکستان میں آج کل کرائسس چل رہا ہے ایک طبقہ ہے ٹی ایل پی کا وہ نام اسے رسالت کی بیس پر بہت زیادہ لوگوں کو پلس والوں کو شہید کر رہا ہے اور تو شہید ہونے والے پلس والے بھی ہیں اور اس جماعت کے اپنے اہلکار بھی ہیں تو پھر کس کو ہم شہید سمجھیں کیونکہ وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کر کے ان کو شہید کر رہے ہیں تو حضرت والے سے اس کی تفصیل سمجھتے ہیں ماشاءاللہ محفوظ چوزی صاحب آپ نے دونوں سوال بڑے اچھے کی ہیں جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کیونکہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ حکومت وقت نے ایک لوگ بنایا کہ ایسے شخص کو نامرد کر دیا جائے اور وفاقی شریع عدالت نے جو ہے اس کو جو ہے کہ رد کر دیا کہ یہ خلاف شرح ہے حضرت وفاقی شریع عدالت کے اندر اہل علم موجود ہیں اور وہاں پر علماء موجود ہیں تو ان حضرات نے جب اس کو رد کیا ہے تو دلائل کی روشی میں رد کیا ہوگا یاد اس سوال پر تو میں کوئی تفسرہ ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ وفاقی شریع عدالت جو ایک شریع عدالت ہے وہاں پر علماء دین موجود ہیں انہوں نے اس کو جو ہے چیلنج کیا ہے یا اس کو خلاف شرح قرار دیا ہے تو ان کے اپنی جگہ دلائل ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ وہ کریں گے اور باقی جو دوسرا سوال کیا ہے آپ نے فرمائے کہ ٹی ایل پی کے اندر بھی لوگ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے پولیس والوں کو مارا پولیس کے اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں تو بھی ان میں کون شہید ہے کون غلط ہے تو پہلی بات ہے دونوں شہید ہیں غلط کوئی بھی نہیں ہے دونوں شہید ہیں دونوں اپنے اپنے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی دے رہے ہیں دوسرے حکومت وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں دونوں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں وہ جو سپائی ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی کے پابندے حکومت وقت نے ادارے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جس کی وہ تنخواہ لیتے ہیں لہذا وہ بچارے آگے میدان میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اس ڈیوٹی کے اندر جو مارے گئے لہذا وہ مسلمان اگر ہیں تو یقیناً شہید ہیں ان کی اشارت میں کوئی شک نہیں ہے باقی جو ٹی لپی کے لوگ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں سے اس حالت کا پہرہ دار بن کے آئے ہیں وہ محافظ بن کے سامنے آئے گولی سینے پیکائے مر گئے تو وہ بھی شہید ہیں تو دونوں شہید ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ دو مسلمان گروہ واپس میں لڑیں اور کسی غلط نکتے پر غلط فہمی کریئٹ ہو گئی ہو جیسے یہاں پر ہو گئی ہے غلط فہمی کریئٹ ہو گئی ہے کہ حکومت وقت سمجھ لی ہے کہ وہ لوگ حکومت کی ریڈ کو چیلنج کر رہے ہیں لہذا وہ ان کو مارنا واجب اور یا ضروری یا جائز تو لہذا پولیس نے فائرنگ کر دی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں سے رسالت کے لئے نکلے ہیں لہذا اس کے لئے جانے بھی دے دیں کہ تو کوئی پرواہ نہیں تو یہ ایک ایسا نکتہ اسلامیہ میں ایک ایسا نکتہ کریئٹ ہو گیا کہ دونوں طرح سے غلط فہمی ہو گئی اور غلط فہمی میں جب دو مسلمان آپس میں لڑے اور مارے جائیں تو دونوں شہید ہوتے ہیں اور ایسے واقعات تاریخی اسلام کے اندر موجود ہیں جنگ سفین جنگ جمل کے اندر ایسے واقعات پیش آئے لہذا دونوں طرف کے صحابہ اور مسلمان جو شہید ہوئے ہیں تو دونوں کو شہید کہا جاتا ہے تو کسی کو جو خدا نہ خاصا مردود نہیں کہا جاتا اسی طریقے سے یہاں پر دونوں مسلمان مرے ہیں دونوں طرف لیکن یہ ایک نکتہ جو ہے غلط فہمی کا کریئٹ ہو گیا جس وقت سے مارے گئے لہذا میرا جو احساس یہ ہے ہو سکتا ہے اہل علم کو اس کے اندر جو ہے کوئی تحفظات اور اختلاف بھی ہو لیکن میرا احساس یہ ہے کہ دونوں شہید ہیں دونوں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کی مقصد فرمائے اور دونوں کا اپنے ہاں جوار رحمت پہ جگہ دیں آمین